اسلام علیکم جی ویلکم ٹو ماما نائم لوگز آپ لوگ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھاکو تو یار آج ہم لوگ جا رہے ہیں ونٹر شاپنگ کے لیے ٹھیک ہے کچھ عمر کے بھی کپڑے لینا ہے تو میں نے سچا کیوں نہ بلوگ شوٹ کیا جائے اور آپ لوگوں کو بھی دکھاؤں گے کہاں کہاں اچھی کلیکشن آئی بھی اور ہم سب کچھ بتائیں گے آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اور کیا کیا میں کہاں سے مجھے زیادہ اچھی ونٹر کی کلیکشن لگی ہے عمر کے تھوڑے بہت کپڑے لینے کیونکہ خاندان میں تھوڑی شادیاں بھی آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی لینے تھے کہ کچھ اس کے شموز زیادہ مجھے لینے جی بیٹے ٹھیک ہے جی تو پھر وہاں چلتی ہوں پھر ہی آپ لوگوں کو تو جی تو یہاں ہم جا رہے تھے اور یہاں پر میری بہن ایز یوجل عمر کو تنگ کر رہی تھی تو مم موں بھی ہمارے ساتھ جان رہی ہیں والکم اسلام مم مم م میری مم بھوالکم اسلام مریکم اسلام اچھا جان رہی تو مم پھر میں Living م pierwsے ساتھ جان رہی ہیں اور مم آپ آپ کیا لیں گے ہم نے عمر کی بیسیکلی شاپنگ کرنی ہے تھوڑی سی ہے نا ان کے چاچو کی شادی ہے کیونکہ ان کے چاچو کی شادی ہے تو ہم نے ان کے لئے شعبت دیا فاتما عمر کی عمر کی عمر جان کر کے تو اپنا سر مار رہے ہو اس سے لگائے تو وہ دیکھ رہا ہے کس سے لگائیں یہ دیکھیں بچے ان کے تیز ہوتے ان کو ہر چیز کا پتہ ہوتا یہ دیکھیں اب یہ دوبارہ کرے گا اس سے سر اٹھا کے پھر دوبارہ لگائے گا اسے کھر پہ کرتا ہے دراز پہ لگتا ہے یہ دیکھیں بس بٹا لگ رہی ہے آپ کے اچھا گائز میں نے اس میک اپ ٹوٹوریل اس کا میک اپ ٹوٹوریل بنایا ہے انشاءاللہ شاید اس ویلوگ کے بعد ہے یا پہلے وہ ڈال دوں یا پھر یہ ویلوگ ڈال دوں کچھ بھی نہیں پتا لیکن بہت مزے کا ہے اور آپ نے ضرور اس نہ پروڈک میں انویسٹ کرنا ہے عمر بیٹا حوالے کر دیا ان کی نانی کے اور ان کی خالہ تو بس سو گئی ہے کیا ہو گیا خالہ خالہ عمر خالہ کیا اچھا جی تو یہاں پہ ہم لوگ لائم لائٹ آگئی تھے اور لائم لائٹ پر مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا یہ والا ڈریس مجھے ماما دکھا رہی تھی کہتی کہ یہ تمہارے پاس ماما اس ڈریس تھا یہاں میں فارمل ڈریسز دیکھ رہی تھی لیکن پارٹی ویر والی نا بس میں دیکھی رہی تھی مجھے کچھ لینا نہیں تھا اس کے بعد یہاں میں لانگ فراکس سیکشن پر آگئی لانگ فراکس مجھے اچھی لگی مجھے زیادہ اچھی جو ہے یہ پنک والی لگی یہ والی جو ہے نا پنک والی یہ مجھے زیادہ اچھے لگی پھر مجھے سلیپرز لینے تھے اچھا مجھے لانگ فراکس فغیرہ مجھے مجھے سلیپرز لینے تھے اور تو میں نے سلیپرز لینے کے لیے آگئی یہاں پر لیکن ماما مجھے ڈریسز دکھائے جاری ہی تھی یہ بھی دمائے تھی اس ٹائپ کا ایسا نہیں اس ٹائپ کا مجھے میری کزن نے گفت کیا تھا ایک تفہہ تو وہ اس ہی ٹائپ کا تھا پھیکا جب پرنٹ ایسا تھا اس کے بعد میں سو سیکشن پر آگئی تھی مجھے جو ہے نا اس ٹائپ اس ٹائپ مجھے بلیک اچھا لگ رہا تھا لیکن اس میں میرا سائز نہیں تھا اور مجھے جو ہے یہ فنکی سے کلرز پسند آ رہے تھے کیونکہ بہت کم آٹفٹ کے ساتھ چلیں گے ماما مجھے کہنے دی کہ کچھ ایسا لے لو جو ہر آٹفٹ کے ساتھ مجھے یہ پسند آئی لیکن یہ تھوڑے سی انکمفرٹیبل تھے تھوڑے نہیں کیونکہ زیادہ انکمفرٹیبل تھے تو میں نے جو ہے اس کو چلو بائی بائی تراتے ہیں انشاءاتلین پر دیکھا کیونکہ وہاں پر بھی مطلب سیل لگی تھی اور مجھے پرس پسند آ رہا تھا لیکن آئی ٹھنگ ایکسپینسیف بٹ یار یہ اچھے پرس ایکسپینسیف ہی ہوتے ہیں میں نے کہا کہ ماما اس کے بعد یہاں پر جو ہے میں نے فاؤنڈیشن چیک کر دی تھی کیونکہ مجھے فاؤنڈیشن کی نیڈ ہے میں اچھی ایک فاؤنڈیشن جونٹی ہوں تو یہاں پر جو ہے فاؤنڈیشن انگلار کی مجھے اچھی لگی لیکن مجھے تھوڑی سی نا یہ پیچیو لگی تھی اس طرح سے میں نے تینڈنگ پہ کر دیا تھا اور اس کے بعد یہاں پر مجھے تینگ اور نشات سے میرا ٹرس پسند آ گیا تھا جو کہ مجھے چاہیئے تھا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو آگے پہن کر دکھاؤں گی ٹھیک ہے اچھا سرپرائز یہاں پر میں لارڈ کا لائنر لگوا ہے تو میں وہی چیک کر دی تھی کہ یار کیسا لگا ہے اور یہاں پر ہم کیف سی آ گئے تھے کیونکہ میری چھوٹی وین ویمیس آتی اس کو جو ہے جب بھی ہم لوگ جیسے یا شاپنگ پر آتے ہیں تو اس کو کیف سی ضرور جانا ہوتا ہے مجھے کیف سی بہت برا لگتا ہے کیا کیف سی میں اتنا رش ہوتا ہے مجھے بلکل نہیں بسنا لیکن اپنی چھوٹی وہن کے لئے ہمیں جانا پڑتا ہے تو ہم لوگ وہیں پہ لی گئے تھے کیف سی اس کے بعد یہاں پر میں نے کھاڑی آ گئی تھی کھاڑی پر جو ہے میں نے یہاں سے جو ہے نا یہاں سے مجھے ایک ڈریس پسند آ گیا تھا یہاں پر میری بہن جو ہے چھپکے آئیس کرم کھاڑی تھی کیونکہ وہ لوگ اللہ نہیں کرے تھے اچھا مجھے یہ والا ڈریس کافی پسند آئے تھا یہ والا اچھا لگ رہا تھا ڈریس اس کے علاوہ کھاڑی کی کلیکشن اچھی تھی but I think کھاڑی تھوڑا سا ایکسپنسیو ہو گیا ہے کیونکہ I remember میں نے پچھلی بار ایک کھاڑی سے سوٹ مگوا تھا تو وہ اتنے ایکسپنسیو میں نہیں پڑے تھے لیکن اس بار ان کی کلیکشن کافی ایکسپنسیو ہو گئی ہے اس کے بعد یہ ایرنگز مجھے کافی فنکی لگئے تھے اور یہاں پر ہنان بیٹھ کرنا کہتے ہیں یار تم کیا کریوں ماما جلدی سے سلیک کروں میں بہتر ٹائم لگاتا ہوں اس لئے میں اپنی ماما کو لے کر آئی تھی کہ میں بہت انفیوز ہوتی ہوں میری ہمیشہ سے شاپنگ میری ماما نے کی ہے تو میں اب ماما کے بغیر نہ لیٹرلی میں بلکل بھی نہ فنکشن ہی نہیں کر پاتی اس کے بعد عمر نے یہاں پر سو گئے تھے اور جی میں نے کھاڑی سے پھر ایرنگز وغیرہ لیے تھے اور ایک ڈریس لے لیا تھا اس کے بعد ہم یہاں پر بس گھر جا رہے تھے کیونکہ کافی لیٹ ہو گیا تھا اور یہاں پر ہمیں گھر آگئے تھے ہمیں سمان وغیرہ اٹھایا اور جی اب میں اس کو اپنے اس پر رکھتی تھی اور یہاں پر جو ہے رات کے بچ رہے تھے دو اور میں اپنا کہوہ بنائی تھی کیونکہ کافی جو ہے نا کیف سی کھایا ہوا تھا تو آپ کو نا جھوٹی تسلیح دے دی تھی یار ماما اس کہوے سے نا جو تم نے دو برگرز کھائی نا وہ تمہارے دونوں برگرز جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے مطلب کہ اس کی کیلوریز بین آؤٹ ہو جائیں گے اور ایسا ہو جائے گا کہ کچھ کھارے ہی نہیں ہیں بس یہاں میرا وہی حال تھا جو کہتے ہیں نا دل کو بہلانے کے لئے خیال اچھا ہے غالب تو بس میں یہی سوچی تھی کہ اس کہوے سے میری زندگی ساری پرابلمز ختم ہو جائیں گی سب سوٹ آؤٹ ہو جائے گا اچھا جی مجھے سب سے اچھی جو کلیکشن ہے نا ملائم لائٹ گئی کھارڈی گئی اور کہاں گئی تھی نشات گئی تھی مجھے سب سے اچھی کلیکشن نشات کی لگی وہاں بہت آؤٹ کلاس تھی ٹھیک ہے جی اس کے بعد کپڑے بہت جدہ نا ان کے لائکیں خط کلاسی سے تھے اور نیو ریزائنگز تھے اب جی میں ایک اہوا پیوں گی یہ ویلوگ یہی تک کہتا سبسکرائب کریجئے گا ٹھیک ہے